اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان میں بھی اب دنیا کی نایاب خجوروں امبر اجوہ خلاص اور بحی جیسی آلہ اقسام کی پیداوار ہوگی بیرون نے ممالک سٹھتر کروڑ روپے کی منگوائے گئے خجوروں کے پودے کسانوں میں مفتق سیم کیے گئے بھاوٹ پورگ میں تجرباتی طور پر لگائے گئے پانچ ہزار پودوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیئے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں امجد آوان آپ نے پھل تو بڑے کھائے ہوں گے لیکن جو لطف خجور میں ہے وہ کسی اور پھل میں نہیں خجور نہ صرف لذت اور ذائقے میں بے مثال ہے بلکہ انتہائی قوت بخش خوراک بھی ہے اور اگر امبر اجوہ خلاص اور بحی اقسام کی نایاب خجور ہو تو کیا ہی کہنے محکمہ زراد کے ریسرٹ ڈائریکٹر خالد اشفاق کا کہنا ہے کہ کھجوروں کی فصل کو کسانوں میں عام کرنے کا مقصد روایتی فصلوں کے علاوہ دیگر اجناس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے جن کی مان دنیا بھر میں پائی جاتی ہے یہ حکومت پنجاب کا ایک بہت اچھا قدم ہے کہ ڈائریکٹ فارمرز کو یہ ایلیٹ ویرائیٹیز جو دنیا کی ٹاپ موسٹ ویرائیٹیز ہیں محکمہ زراد کے اسسسٹن ڈائریکٹر نوید اسمت کحلوں کا کہنا ہے کہ روایتی فصلوں کی جگہ دوسری فصلیں کاشت کرنے سے زمین کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کاشتکاروں کو ایسی اقسام جو دی جائیں جس سے پوری دنیا میں خجور کی مارکیٹ میں پاکستان کی خجور جو ہے وہ راج کرے کسانوں نے بھی پنجاب حکومت کی جانب سے خجوروں کے پودوں کی مفت فراہمی کو خوش آئین قرار دیا ہے خجور کی عالمی مارکیٹ میں پاکستان کا ساتھوہ نمبر ہے خجوروں کی نئی اقسام کی کاشت سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور پاکستان بہت جلد پہلے تین ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا